بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم اور آپ کے سامنے ہمارے مستقبل کے ایک سلسلے کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں ہمارے مستقبل کے تعیون کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بہت سارے موضوعات پر غور کیا جائے بہت ساری چیزوں کو سوچا جائے اور یہ سوچا جائے کہ مستقبل کو خوبصورت بنانے کے لئے اپنی زندگی کی کن کن فیلز کے اوپر ہم محنت کر سکتے ہیں کن کن فیلز کے حوالے سے ہم جو ہیں وہ ورک کر سکتے ہیں اور یہ بھی سوچنے کے ضرورت ہے کہ زندگی خوبصورت بنانے کی تمنا ہم سب کی ہے اس تمنا کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں کیا اکیلے ہی فورس اکیلے ہی ہمیں سٹراغل کرنی ہوگی اکیلے ہی ایفرٹس کرنی ہوگی یہ خاندان کے سب لوگ مل کر اس چیز کو مزید بہتر مزید خوبصورت اور ایک سنہری خواب جو ہم سب دیکھتے ہیں وہ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں بہت سارے موضوعات کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے آج یہاں پر اپنے پروگرام کے اپنے پروگرام آئی تینک فورٹین ہے ہمارا پروگرام کا سلسلہ یہ اور اس پروگرام کو ہم کریں گے تو اس سے پہلے ہم آپ کو ٹاپک ضرور بتاتے ہیں اس کا کہ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کی جو تعمیر کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے خاندان کو جو بہت مضبوط بنانا چاہتے ہیں اس کو سوسائٹی کے اندر ہم ایک اچھی پوزیشن پر لے کر آنا چاہتے اس میں میاں بیوی میں سے جو رول فادرز کا یا ہزبنز کا ہوتا ہے وہ رول کتنا امپورٹنٹ ہے اس رول کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اس رول کے اندر جو ہے وہ مزید خوبصورتی کیسے لے کر آئی جا سکتی ہے یہ چیز کیسے سمجھائی جا سکتی ہے اور سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک شوہر اگر اپنا رول بہترین طریقے سے پلے کرے اور اپنے وہ ایکسپیکٹڈ جو سے اس سے توقعات جو ہیں لوگوں کی اور اس کے اپنے خواہدان کی اگر وہ ان کو پورا کرتا ہے تو اس سے اس کے مستقبل میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے یہ موضوع ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے یہاں پر اپنے بہت ایکسپرٹ گیسٹ جو ہیں وہ انوائٹ کیے ہیں اور ان سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی جو بھی ایکسپرٹ ایڈوائز ہیں وہ ہمیں ضرور دیں اور آپ سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ساری باتیں آپ سے آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سنیں آپ اس کو سمجھیں اور اپنے لئے کوئی راہیں تلاش کریں اپنے مہمانوں کی ہم آپ سے آج تعرف کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری پہلی مہمان جو ہیں وہ آپ کی جانی بہجانی محترمہ آرفہ نعیم صاحبہ موجود ہیں جن کی اپنے اس شعبے پیرنٹنگ اور فیملی لائف کے حوالے سے ایکسپرٹیز ہیں ان کا تجربہ ہے اور یہ کامیونیٹی کے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں آرفہ کو ہم ویلکم کریں گے اسلام علیکم آرفہ آپ سے سوال ہم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ آج ہمارے پاس ایک ہماری مم بھی موجود ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کے حوالے سے تجربوں سے ہمیں کچھ ٹپس دیں گی ہمارے ساتھ فائزہ احتشام صاحبہ موجود ہیں جو ہمیں آج یہ بتائیں گی کہ ایک ماں ہونے کے ناتے ان کے اپنے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اپنے شوہر سے کیا ہیں اور اپنے بچوں کے باپ کے حوالے سے کیا توقعات جو ہیں وہ ان کے ذہن میں ہیں آرفہ پہلا سوال جو ہے وہ میں آپ سے کروں گی میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ رول آف فادر جو ہے وہ کیوں وہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں جس طرح ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خاندان کی تعمیر میں ماں باپ دونوں کا حصہ ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ اکثر ماں کے رول کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں لیکن ہم باپ کے رول کو تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ باپ شاید والد کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ باہر کام کریں اور پیسے ارن کریں اور ماں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے گھر کی بچوں کی تربیت کے لیے لیکن دونوں کی ایکل ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں قرآن کے اندر مرد کو قوام کا درجہ دیا گیا ہے مینٹینر اور سسٹینر اور اس کو ہم لوگ سیاد مینٹینر کو اسی طرح سے ہم اپنی لینگویج میں یہ لے لیتے ہیں کہ شاید ان کی ذمہ داری یہی ہے کمانا اور پیسے لے کر آنا لیکن مینٹینر اور سسٹینر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ذمہ دار ہے معاشی سپیریچولی اور ایموشنلی اپنی فیملی کی اپنی فیملی کی وہ ہائیرارکی اس کی ذمہ داری میں اس کے اندر اس کی بیوی بھی آتی ہیں اس کے بچے بھی آتے ہیں تو ذمہ داری تھوڑی سی زیادہ ہے مرد کی ذمہ داری تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس لیے یہ ٹاپک بڑا اچھا ہے اور سینسٹیب بھی ہے کیونکہ اکثر اوقات جب میں کام کرتی ہوں کمیونٹی کے اندر تو ہمارے یہاں پہ جب پرابلمز آتی ہیں فیملی کے اندر تو ایک چیز جو سب سے زیادہ سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اپسنٹ فادرز کہ باپ فادر فگر ہے تو صحیح لیکن وہ اتنے مصروف ہیں اپنے کاموں کے اندر کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو توجہ دے سکے اور اس چیز کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان کی ذہنی نشنما کے اندر ہلپ کر سکے تو اگر میاں بیوی یا والد اور والدہ دونوں کی ذمہ داری ہے اور اس مطلب ہمیں اللہ تعالی نے کہا ہوا ہے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بچوں کی پروریش دینی ہے رول ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن ذمہ داری دونوں کی ہوتی ہے ناظرین ہم یہ جو آرفا کا جواب ہے اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ رول آف فادر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بات ہم آپ سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی جب اپنے ایڈ گیٹ دیکھتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ بہت سارے ذمہ داریوں کے بوجھ ترے دبی ہیں اور ایک عورت جو ہے اسے ایکسپیکٹیشنز کی ادائیگی بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم بہت ساری اور جو دیگر ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنے اوپر لے لیکن یہاں پر ہم نے جو موضوعہ چھیڑا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اگر بہت سارے باپ یا بہت سارے ہزبنٹ جو ہیں وہ یہ ٹاپک دیکھ رہے ہیں تو وہ اس میں انٹرسٹ نہ محسوس کریں اور وہ یہ سمجھیں کہ عورت نے جو ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر واقعی آج کے دور میں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ہماری سوسائٹی چینج ہوتی جا رہی ہے اور جو چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم آرفہ سے یہی سوال کریں گے کہ وہ چیلنجز کیا ہیں کہ جن کو میاں بی بی کو دونوں مل کر نمٹنے کی ضرورت ہے اور اس میں پھر اور فادر کا کردار کیا ہے دیکھیں والدین جو ہوتے ہیں وہ رول موڈل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اور عموما یہ ہوتا ہے کہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ اٹیش اپنے والد سے ہوتی ہیں اور وہ ان کی طرف زیادہ دیکھتی ہیں ان سے زیادہ چیزیں پک کرتی ہیں یہ ایک نیچرل پروسس ہے اور بیٹے جو ان سے ہوتے ہیں وہ ماں سے زیادہ اٹیشت ہوتے ہیں تو اسی لئے دونوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بھڑ جاتی ہیں اور سپیشلی یہاں پہ رہتے ہوئے اور بھی زیادہ بھڑ جاتی ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اپرورڈ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں جو ہمیں سپورٹ دیتی ہیں اگر فادر مصروف بھی ہوتے ہیں یہ اکثر دیکھا ہوگا خاندان کے اندر والد جو ان سے ہیں وہ کام کرنے گئے ہیں اپرورڈ لیکن دادا ہوتے ہیں چچا ہوتے ہیں تایا ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ آئیسولیشن ہے اور ایک فیملی یونٹ ہے تو اس میں پھر رول زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ذمہ داری تھوڑی سی زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جونسی ہیں ایک حدیث ہے وہ یہی ہے ساری حدیث ہے تو آپ ان کے ذمہ دار ہیں اب یہ حدیث ہم لوگ سنتے بھی ہیں اور ہم لوگ اکثر یہ نظروں سے گزری ہے لیکن ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ سب کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں آپ ان کو پورا کریں اور ایک باپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کو مینٹینر کا درجہ دیا گیا ہے اور مینٹینر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ماشی طور پر ہی مینٹین رکھنا ہے آپ نے اموشنلی اور سپیرچولی بھی مینٹین رکھنا ہے اور اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے وقت کا دینا وقت کا دینا اچھا فائزہ میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ایک مدر کے ہوتے ہوئے ایک ایزا مدر آپ کیا کہیں گی کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں یا آپ کو اپنے اردگرد اپنی فرنڈ سرکل میں کیا ایکسپیکٹیشنز نظر آتی ہیں سوری ایک ایز امام تو میں زاہرہ یہی دیکھتی ہوں کہ چونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جیسے کہ ابھی آرفا نے کہا کہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا ہمارے بیک ہوم کنٹریز میں جوائنٹ فاملی سسٹم کا ایک رواج ہے جو کہ یہاں نہیں ہے تو ذمہداری جو ہے وہ پر ساری عورت پر ہی آ جاتی ہے اور اس میں اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا حضبن یا اس کا پارٹنر جو ہے وہ اس کو ہلپ کرے کیونکہ ہر چیز پر وہ خود ہی مانیش کرے ہوتی ہے بچے گھر گروسری اسی ایسی 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 ٹھیک ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے ایسی جو ہمارا کلچھر اس میں مردوں کی یہی اپروچ ہوتی ہے کہ بھائی ہم صرف ورک کر رہے ہیں ہم جب کر رہے ہیں that's it تو اس حوالے سے تو وائف کو بہت ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ہر چیز میں جو ہے ہزبین اس کا ساتھ دے ہر چیز میں پارٹسپیٹ کرے ٹھیک ہے ورکنگ دیز میں لیکن ہولیڈیز میں وہ ضرور اس کے ساتھ اگر گھر کے کوئی کام ہے باہر کے کوئی کام ہے یا بچوں کے حوالے سے کچھ کام ہے یا فر ایسیمپل مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی عورت بھی مطلب ہمارے بھی اپنی کوئی ایک لائف ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کچھ فری ٹائم ہم سپینڈ کریں کیونکہ مردوں کے پھر ہولیڈیز آجاتے ہیں سیٹرے سنڈیز لیکن ہوتین کے ٹوئنی ٹوئر سیویں وہ ورک کرتی ہیں ہولیڈیز میں مجھے لگتا ہے کہ گیسٹ را جاتے ہیں یا ہم کچھ اور پلان کر لیتے ہیں تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اٹلیسٹ ویکنڈ میں کچھ ایسا ٹائم ضرور ہمیں بھی ملنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ری فریش کر سکے بلکل اگزیکٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے اور ناجین ایک سوال ذہن میں آتا ہے اگر اسلامی کلی ہم دیکھیں تو مرد کو قوام بنایا گیا مرد کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے میں آرفہ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی جو آپ کے لیے بھی انٹریسٹ کا سبب بنے گی اور ہماری بھی انفرمیشن میں اضافی کا سبب بنے گی کہ قوام کی حصیت مرد کو دی کیوں گئی ہے اور یہ چیز مسلم مسلمان عقیدہ رکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی ہم یہ چیز سمجھ میں غلطی کا شکار کیوں جاتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک بہت مس کنسپشن ہے ہمارے لوگوں کے اندر ہمیں یہ لفظ کا ضرور پتا ہے لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پتا نہیں ہوتا جیسے میں نے آپ کو کہ عمومن لوگ اور عمومن جب میں فادر گروپ بھی رن کرتی ہوں تو اس کے اندر جب انٹر ایکشن ہوتا ہے فادر آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے دربیت دینا ہمارا تو کام صرف یہ ہے کہ ہم فود ٹیبل کے کام کر رہے ہیں کس کی خاطر کام کر رہے اپنی اولاد کی بہتر پروش کے خاطر کام کر رہے اگر وہ ہی ignore ہو رہی ہے وہ نگلیکٹ ہو رہی ہے تو پھر گھر کے اندر کس طرح سے ماحول رکھ ہے اس کے اوپر بھی ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ وہ جیسے اپنی بیوی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے بچے بچے بھی چیزیں پک کرتے کرتے اگر ماں باپ ایک دوسرے سے اختلاف رائے کرتے رہے تو بچے بھی ریسپیکٹ نہیں کرتے دونوں کے ریسپیکٹ نہیں کرتے اور وہ بلکل ایک پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ گھر کے اندر جو ماحول کریئٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے بچے غلط راستے پہ چلے جاتے بلکل ارفا ارفا آپ نے جیز بات کی طرف توجہ دلائی ہے فائزہ آپ کے چھوٹے بچے آپ کیا ایک سپیکٹ کرتے ہیں کہ بچوں کی شخصیت کے کون سے پہلو ہیں جن پر باپ توجہ دے سکتا ہے اور باپ کا رول ایک شوہر کا رول اس میں زیادہ امپورٹن ہے میرے بہت چھوٹے بچے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے اپنے اپنے ایک سوچتے بھی اور یہ بات کروں گی کہ مسلے مسائل صرف بڑے بچوں کے ساتھ بچے تین ایسر ہوں تب ان کو پروبلم سکول کالجز یا یونیورسٹی یا ان کے پرسنل لائف مجھے مسائل بہت چھوٹی چھوٹی ایجز سے شروع ہو جاتے چھوٹی چھوٹی بات بچوں جو وہ ڈسکس کرنا چاہتے مائیں تو ان کے پاس ہوتی ہی ہیں لیکن وہ چاہتے کہ وہ ہر بات خود سے اپنے فادر سے بھی ڈسکس کریں تو مجھے یہ لگتا اور میں یہ سوچتی ہوں اور یہ بات میں ہزبن سے بھی ڈسکس کرتی ہوں کہ فادر کو ایک گود لسنر بھی ہونا چاہیے یہ قولیٹی بھی فادر اندر ضرور ہو چاہیے کہ دن کے پورے دن میں اگر پورے دن میں نہیں تو بھی ایک 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 انہم بھر میری کوشش ہوتی کہ میں ان کو مطلب بھر کن میں کر نہیں پاتی مجھے یہ بہت بہت ضرورت بہت موز ناظرین بہت سارے وہ باب یا بہت سارے شوہر جو یہ پروگرم دیکھ رہے ہو یا یا اپنے شہروں تک آپ اگر یہ میسیج کرنا چاہیں کہ فائننشلی جو سپورٹ ہزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جوب پر ہوتے ہیں اور اپنی معاشی ذمہ داریاں وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ٹائم کی کمی کا ایک شکایت ہے وہ ان کی طرف سے سب سے زیادہ آتی ہے اور میں آرفا سے یہی سوال کروں گی کہ آرفا اس کے ساتھ کیسے پوسبل ہے کہ فائننشل سپورٹ جو ہے اس کا جو معاشی مضبوطی ہے وہ بھی ایک مرد کی وجہ سے عورت کی زندگی کے اندر آتی ہے تو اس سے بھی نظریں نہیں چُرائے جا سکتے ہیں پھر کس طرح سے ایک فادر رکھنا ٹائم نہیں بلکل نہیں یہ آپ نے بلکل ٹھیک ہے کہ معاشی ذمہ داری بھی ہوتی ہے جب ہم وقت دینے کا بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی تین چار گھنٹے دینے ہوتے ہیں قوالیٹی ٹائم دس منٹ کے قوالیٹی ٹائم وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اگر دس منٹ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ ان سے پوچھ لیں اور جس طرح فائزہ نے کہا گوڈ لسنر تو ان سے جب آپ کمیونیکیٹ کریں تو آپ ان کے سامنے اس طرح سے آئیں کہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں عمومن یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے والد بات نہیں سن رہے ہیں میری سن رہے لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ قوالیٹی ٹائم تھے انہیں چاہے وہ بیٹ ٹائم پہ ٹین منٹ کے لیے ہو لیکن اس سے پہلے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ میہ بیوی کا آپس میں تعلق کا ہونا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی ٹریک پہ چل رہے ہیں یہ نہ ہو کہ والدہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بچوں کی ٹریننگ کر رہی ہے والد صاحب گھر پہ جب آتے ہیں تو وہ ایک بعض اوقات تھوڑا سا ان میں گلٹی بھی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو شاید ٹائم نہیں دیر پا رہے ہیں تو وہ ہر چیز پھر بچوں کو علاو کر دیتے ہیں کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ والدین کا آپس میں انڈسٹیننگ کا ہونا ان کا ایک ٹریک پہ ہونا یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو یہ اور اسی میں میں زیادہ انفسائز کروں گی کہ کوالٹی کے اوپر زیادہ توجہ دیں بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے اب میرے چونکہ کنسرن یا واسطہ پڑھتا رہتا ہے کیسز کے ساتھ اور اکثر بچے جو ہیں ٹینیجر جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے ہمیں کبھی ٹائم نہیں دیا ہے تو اور والد سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھیں ان کو دنیا کی ہر آسائش پروائید کی ہے ہر طرح کی گیمز ان کے پاس ہیں اور بچوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں وہ گیمز نہیں چاہیئے تھی آپ نے کبھی تو ہم سے بیٹھ کے یہ بات ہی نہیں کی کہ آپ کا سکول کیسا رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ اتنے مصروف رہتے تھے تو یہ یہاں پہ کانٹرڈکٹ ہوتا ہے کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے یہ جو میٹیریلسٹک چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا آپ کا وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے اپنے جز بات کی طرف دوجہ دلائی ہے کہ وقت کی کمی ناظرین ہر شخص کے لیے ہے اور ماں بھی اتنی ہی بزی ہے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں اور باپ بہرال جوب مرد حضرات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اصل چیزی ہے کہ ہم ٹائم چاہے پانچ منٹ دیں یا دس منٹ دیں وہ ٹائم کولیٹی ٹائم ہوں اس ٹائم کے حوالے سے ہم نے کچھ سوچا ہوا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم کیس طرح سے گزاریں گے ایک اور بڑی مزے کی بات جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی اور میں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ فائزہ سے بھی یہی سوال کروں کہ عموماً جو ہے وہ آدمی بہت زیادہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے کہ انہوں نے گھر کے اندر انٹر ہونے کے بعد جوب سے واپس آنے کے بعد جو ہے وہ کس انداز میں فیملی کو ٹائم دینا ہے عموماً وہ اپنی جو بھی ان کی بیویاں ہوتی ہیں ان کی انسٹرکشنز جو ہیں ان کو ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک لطیفہ میں نے پڑھا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ جو ہے وہ جنت میں جانے کے لئے لائن بنوائی گئی بہت سارے شوہروں سے اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ جو شوہر صرف بیوی کی بات سن کے انسٹرکشنز فالو کرتے ہیں وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں اور جو انسٹرکشنز فالو نہیں کرتے اپنی مرضی کرتے ہیں اپنی مرضی سوچنے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں اور جب لائن دیکھی گئی تو وہ لائن کے جس میں شوہر کی شوہر جو ہیں بیویوں کی بات مانا کرتے تھے وہ لائن بہت لمبی تھی اور جو لائن جس میں شوہروں کی بات نہ مان کے اپنی مرضی سے دیسیجنل لینا تھا اس میں ایک ہی آدمی کھڑا تھا تو فرشتے جو ہے وہ بڑے حیران ہوتے ہیں اور آکے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آخر تمہارے اندر اتنی مضبوطی جو ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے دیسیجن لیتے ہو تو اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں یہ کیوں کھڑا ہوں میری بیوی نے مجھے کہا تو میں ہاں آکے کھڑا ہو گیا تو یہ جو ہے وہ ایک بہرل ایک جوگ تھی لیکن ایک ریالیٹی بھی ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ہزبنڈز بچوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بیوی انہیں یہ بتائے گی کہ اچھا بچوں کے ساتھ آپ تھوڑی در کھیل لیں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا بات کر لیں بچوں کے فرحہ پروبلمز کو سن لیں یا ان کے ایڈمیشنز کے لیے انٹرسٹ لے لیں اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ایک ہزبنڈ اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ قریب آ سکتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ جیسے مجھے ایک چیز یہ بھی محسوس ہوتی جیسے کچھ دنوں پہلے میرے بیٹے کا کوئی سکول ٹرپ تھا جس پہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے فادر اس کے ساتھ جائے جبکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بزی ہیں اور میں ہی چاہاری تھی کہ میں اس کے ساتھ چلی ہوں لیکن بہت انسسٹ کر کے وہ اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے بابا کے ساتھ ہی جاؤں گا تو میں نے اپنے ہزبن کے ساتھ بیٹھ کر یہی بات چیت کی کہ ہم کچھ چیزوں کو تھوڑا سا نگلیک کر سکتے ہیں ان کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹائم ایسا ہے کہ پھر یہ ٹائم دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا کیونکہ بچے بڑے حساس ہوتے ہیں اور بہت سنسٹیو چھوٹی چیزوں کو لے کر ظاہر ہے اپنے مائنڈ میں ان کا براؤٹ اپ رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں م لے کر ہم پہلے ہی چیزیں ڈسکس کر لیں کہ کیا چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں اور کیا چیزیں نہیں امپورٹنٹ ہیں بلکل آپ یہ بتائیں کہ بہت ساری خواتین یہ شکایت بھی کرتی ہیں اور یہ بات ڈسکس بھی کرتی ہیں کہ بات نہیں ان کی سنی چاہتی اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنی فیملی کی کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ متاعین کریں لیکن جو ہے وہ ہزبنڈ رازی نہیں ہوتے اس چیز پر انڈسٹین نہیں کرتے کہ آپ کیا یہ مشورہ دیں گی کہ کس انداز میں فیملی رولز جو ہیں وہ کیسے بنایا جائیں کیسے آپس میں کوئی ایک کامیونکیشن بریج کیسے بنایا جائے آمنہ کاش میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی یا کوئی تعویز ہوتا تو میں اس مسئلے کا حل آپ کو بتا دیتی لیکن اس مسئلے کو انڈسٹین کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ یہ چونکہ اسلام کی اندر تو بہت واضح طور پر والد کا والد کا رول واضح کیا گیا ہے اور آدمی کو بھی مینٹینر اور سسٹینر کہا گیا ہے تو یہ ہمارے مردوں کے ذہن میں یہ بات کہاں سے بیٹھتی ہے کہ ان کی ذمہ داریاں یہ نہیں ہیں بس کمانا ہی ہے اور وہ یہ کہ ایتھورٹیٹیو وہ ہیں تو یہ اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا کہ ظاہر ہے کہ ان کے والدین انہوں نے بھی اپنے گھر کے اندر یہی ماحول دیکھا تھا اور پیچھے سے بھی یہی ماحول دیکھتے آ رہے ہیں تو یہ ایک سائیکل چل رہا ہے اور اس سائیکل کو بریک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ نے پیچھے پروگرام بھی کیے کہ ماں کو کس طرح سے اپنا دھیان رکھنا چاہیے اور ابھی فائزہ نے بھی یہی کہا ہے کہ مطلب انہیں بھی بریک چاہیے ہوتی ہے اسی طرح آدمیوں کو بھی بریک چاہیے ہوتی ہے اور انہوں نے بھی اپنا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کیوں وہ بات نہیں سنتے ہیں اس کے پیچھے ایک لائن میں جواب نہیں ہے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ بعض اوقات آپ اتنے سٹریس میں ہوتے ہیں باہر کی سٹریسز ہوتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں تو وہ ایک میں آدمی کے پوائنٹ ویو سے بات کر رہی ہوں کہ وہ جب گھر آتے ہیں تو وائف بھی ان کے اوپر ایک پریشر ڈال رہی ہوتی ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ میں کیا کروں تو اس میں سیلف اویرنس کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آدمیوں کے اندر بھی سیلف اویرنس ہونی چاہیے جس طرح سے ہم خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سیلف اویرنس کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے ان کے اندر بھی سیلف اویرنس کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور اپنا دھیان رکھنا بریک لینا اور چیزوں کو ریفلیکٹ کرنا سوچنا قرآن کے اندر 379 ٹائم آیا ہوا ہے کہ غور و فکر کرو اے انسان تم کہاں بھاگے جا رہے ہو غور و فکر کرو اور یہ انسان کے لیے صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے مرد کے لیے بھی یہی چیز آئی ہوئی ہے لیکن ہم لوگوں نے کبھی بھی اس چیز کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا ہے ایک آدمی کو بالکل ایک سیپریٹ انٹیٹی کی طور پر رکھا ہویا ہے کہ اس کو فیملی لائف کے اندر آنے ہی نہیں دیا گیا ہے تو یہ ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں بات نہ سننا لڑائی جھگڑا کرنا اگو اسٹک ہو جانا اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں ناظرین ہم آرفہ کے سوال کے جواب کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو بریک کی طرف لے جائیں گے اب تک جو بات ہوئی ہے وہ آرفہ نے بڑے نازک موضوع کو چھیڑ دیا ہے اور یہاں بہرحال ایک باپ کو بھی بیٹھے ہونا چاہیے تھا ایک شوہر کو بھی ہونا چاہیے تھا جو اپنے مسائل بھی ہمیں بتاتا لیکن اب تک کی باتچیت سے جو چیزیں ہمیں سمجھ آئی ہیں اس سے یہ بھی ایک ٹپ ہمیں ملتی ہے کہ عورتوں کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے ہزبنز کی فیلنگز کی انڈرسٹانڈنگ ان کے اندر ہونا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان سے پھر موضوع اور مناسب وقت دے کر ڈسکاس کریں انشاءاللہ اس موضوع پر مزید آگے بات کرتے ہیں لیکن بریک کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عورتوں کو یہ مسائل بھی انڈرسٹانڈ کرنے چاہیے کہ مرد جو ہے بعض دفعہ ذہنی طور پر بھی سٹریس میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جب تک اسیس کو ڈسکاس نہ کیا جائے کھل کے کے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس وقت تک اس کو وہ ریالائز نہیں کر سکتا اگر ہم بات وہی کریں جو ہماری بہت سی کتابوں میں بہت سے لٹریچر میں ملتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں دونوں جو ہیں وہ جب تک اچھے طریقے سے مل کر کام نہیں کریں گے اور اگر ایک پہیا رک جائے تو دوسرا پہیا جو ہے وہ گاڑی لے کر نہیں آنگے بڑھ سکتا میں عارفہ سے یہی سوال کروں گی عارفہ کے بات دونوں طرف کی اگر ہم کریں تو اچھی بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں بعض دفعہ غصے میں جلدی آ جاتی ہیں اور اس طریقے سے بات کو سمجھ نہیں پاتی کہ ان کے شوہروں کے ذہنی مسائل جائے وہ کیا چل رہے ہیں یا شوہروں کی مصروفیات کیا ہیں اگر آپ اس کو بھی بتائیں کہ کس طرح سے میاں بی بی آپس میں یہ چیز ڈسکس کر سکتے ہیں اور کیسے ایک ڈائریکشن اپنی بنا سکتے ہیں بلکل ایمن آپ نے ٹھیک کہا دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میں مسلم فادرز گروپ رن کرتی ہوں اور اس کے اندر ایک جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے وہ فیلنگ کے اوپر ہوتا ہے اور جب ہم فیلنگ کے اوپر بات کرتے ہیں تو سارے جو فادرز ہوتے ہیں اور اس میں ایک پیسچن ہوتا ہے ہاو یو آر فیلنگ ٹوڈے آپ آج کیسا محسوس کر رہے ہیں تو وہ سارے جو فادرز ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسی نے ہماری فیلنگ کے بارے میں پوچھا ہے کیونکہ بچپن سے ایک تو ہمارے یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے کہ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے اس کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تم لائن ہو تم بہت سٹرونگ ہو تم نے رونا نہیں ہے اور بڑے ہو کے ہمارا دھیان رکھنا ہے ذمہ داریاں بچپن سے وہ ہم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ارن کرنا ہے ہمیں بھی دینا ہے اپنی فیملی کو بھی سنسٹین کرنا ہے اور بہت ساری رسپونسیبیلٹیز ہو جاتی ہیں تو یہ چیز ہے کہ بچپن سے ہم ان کے ذہن میں کچھ چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ آپ اسی لئے اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چل سو چل گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے ایموشن کو اگنور کرتے ہیں فیلنگ کو اندر سپریس کر کے رکھتے ہیں تو اب اس کے اندر میں عموماً ان کی توجہ دلواتی ہوتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے بیلنس کیا تھا کیا چیزیں آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں ہیں اور ابھی جو آپ نے میاں بیوی کا کہا ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میاں بیوی اگر آج کوئی مشورہ ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے اپنی ایکسپیکٹیشنز دسکس کریں آرفہ آپ نے جو بات کہی ہے ناظرین خدا نہ خاصتہ یہ پروگرام دیکھ کر یہ نتیزہ نہیں نکلنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک ہی دن میں کوئی سیڈن چینج چاہیں اور ہم یہ چاہیں کہ آج ہی سے ہمارے ہزبنڈ جو ہے وہ اپنے فیملی کی تعمیر کا کام شروع کر دیں یہ چیز جو ہے وہ ایک دن ایک لمحے میں اور ایک گھنٹے میں ممکن نہیں ہے نہ ہی یہ چیز جو ہے وہ دو دن میں اس کا ریزلٹ حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن آرفہ نے جو بات توجہ دلائی کہ آپ بچپن سے جو چیز جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے ذہنوں میں متقل کرتے ہیں ہمارا ایک پروگرام بھی اس حوالے سے ہوا تھا کہ بیٹے کو ہم کہتے ہیں کہ تم رو نہیں سکتے تو ایک مرد کی بھی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں ایک مرد جو ہے وہ بھی چیزوں کو مسائل کو سامنے دیکھتا ہے لیکن اپنی وانشری ذمہ داریوں کی وجہ سے بعض دفعہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ نہیں دے پاتا یہ تو ایک بات ہو گئی آرفہ کہ ہم نے مردوں کی بھی فیور میں بات کر لی اب ہم یہ بات کریں گے کہ میں فائزہ سے پوچھوں گی کہ کہاں کہاں پہ disappointments ہوتی ہیں ایک بیوی کو ماں ہوتے ہوئے جب بچے بھی چھوٹے ہوں اور بچے چھوٹے ہوں یا بچے جو ہے وہ کچھ بڑے ہوں مسائل ہمیشہ ہی رہتے ہیں تو کہاں کہاں disappointments ہوتی ہیں کہ جہاں پر وہ چاہر ہوتی ہے کہ شوہر کا کردار ہو اور شوہر کا کردار نظر نہیں آتا دیکھیں ویسے تو ظاہر ہے ہزبنز جوہاں وہ جوپ پر ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہومورک کروانا ہے ان کا فیڈنگ ٹائم ہے گھر کو تائیڈی اپ کرنا ہے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو کبھی آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ گھر تائیڈی اپ گیا ککنگ یا کچھ اس طرح کا کام کرنا ہے تو بچوں کا ہومورک ہزبن کروا دیں اگر وہ گھر پر موجود ہیں اسکول کا پورا دن کیسا رہا ظاہر ہے کمیونکیشن اور آپس میں ڈسکشن اگر ہوتی رہنا تو بہت ساری چیزیں سوٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یا میں اپنی گھر میں ایک رول بنایا ہے کہ کھانے کے ٹائم پر ہم ایک راؤن ٹیبل کانفرنس طرح کی کوئی چیز ہم ضرور رکھتے ہیں کہ ضرور ہم جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کر سکے کہ کیا چیز جو ہے وہ کس طریقے سے سوٹ آؤٹ ہو سکتی ہے تو رسپونسبلٹیز کو بس یہ ہے کہ جس حد تک آپ ایک دوسری کی سمجھیں گے اور کشش کریں گے کیلی ہم آپ کو کس طریقے کیلی کوئی ایک باندہ نہیں کر سکتا اور اگر کشش کرتا ہے فر ایسا پل اگر 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 میں مام میں کشش کرتی ہوں کہ میں ساری چیزیں مانش کر لو�� میں نہ ڈسرور باروں اپنے ہزبین کو تو پھر اس دن میں اتنی تایر و جاتی ہوں کہ وہ نیکس دے کے لیے میں آپ کو مجھے پرپیار نہیں کر باتا اور وہی چیزیں کہ اگر ایک حسین فاملی بچے جوب اپنی سب ساری چیزیں اس کے اوپر ہو جائیں تو ٹھیک ہے وہ پھر وہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے نہیں ریڈی کر پائے گا کہ وہ نیکس ڈے جو ہے وہ آفیس جا سکے یا جا سکے ناظرین یہ بات اب ذرا سا پوزیٹیو اپروچ اپناتے ہیں اور اس طرف بھی آتے ہیں کہ مسائل واقعی بہت زیادہ ہیں ہمیں نظر بھی آتے ہیں اور ہمارے کلچرل جو آدات ہیں وہ بھی ہمارے اپنے مزاجوں کے اندر شامل ہیں لیکن ہم اس کو بہتری کی طرف کیسے لے کر جا سکتے ہیں ایک چینج جو ہے وہ کیسا ایسا کیسا اپروچ ایسی کیسے اپنا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک تبدیلی دیکھ سکیں آپ کیا مشورے دیں گی پہلے مشورے ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم بیویوں کو دیں کہ وہ کس انداز میں دسکشن کی کیسے فضا گھر میں پیدا کریں مل کر کیسے سوچنے کا طریقہ شروع کریں اس میں نا ٹو سائیڈ ہوتا ہے اور سب سے امپورٹن چیز جیسے میں نے آپ سے کہی تھی کہ پہلے آپس میں بیٹھ کے بات کریں اگر بیوی کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہزبن فائی پیٹروم کا گھر بھی لے کر دے ٹوینٹی فور سیون جاب بھی کرے ٹائم بھی دے نیپیاں بھی چینج کرے تو وہ تو نہیں ہو سکے گا تو اس کے لیے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بیلنس اپروچ واپس میں بات کریں کہ ٹھیک ہے بھئی ہم تھوڑا کھائیں گے لیکن میری پرائیورٹیز یہ ہیں کہ آپ مجھے بھی ٹائم دیں بچوں کو بھی ٹائم دیں اس وقت ہم نے یہ کرنا تو یہ دونوں کی طرف سے اپروچ ہو گئی نا کہ اگر آپ کی ڈیزائرز اتنی ہائی ہیں اور ڈیمانڈز اتنی ہائی ہیں اور آپ ایک انسان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک مشین بن جائیں اور سب کچھ کریں تو وہ تو نہیں ہو سکے گا تو اسی لیے احمد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہی ہے کہ ہم لوگ آپس میں پہلے بیٹھ کے ایک دوسرے سے اپنی ایکسپیکٹیشنز کلیر کریں اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اگر اور ایکسپیکٹیشنز اگر ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ ہم نے ہمارے لیے پرائیورٹی شاید مٹیریلسٹک چیزیں ہیں تو پھر آپ کو اس میں کمپرمائز کرنا پڑے گا اور جہاں تک فضاء کا تعلق ہے کہ ڈسکشن کا تو وہ ظاہر ہے کہ جس طرح بھی فائزہ نے بتایا ہے کہ گھر کے اندر انہوں نے ایک بنایا ہے کہ ہم کھانا کٹھا کھائیں گے یا بعض اوقات اگر فرض کریں کہ پورے چھ دن کھانا کٹھا نہیں کھا سکتے ہفتے میں ایک دن یا دو دن ہم رکھ لیں کہ شام کو ہم لوگ کٹھا کھانا کھائیں گے اور ہم قوالیٹی ٹائم سپند کریں گے جس کے اندر ہم اتنا اچھا وقت گزاریں گے کہ ہم اپنے آپ کو ریچارج کریں گے نیکسٹ ویک کے لیے تو وہ ایک بڑا پوزیٹیو دونوں میاں بیوی کے لیے اور فیملی کے لیے بڑا ایک پوزیٹیو سٹیپ ہو سکتا ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے نا کی ایکسپیکٹیشن کا ہونا اور کلیر ایکسپیکٹیشن کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ناظرین بہت دفعہ ہم آج سے پہلے کے زمانوں میں یہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ خاندان کی تعمیر کے اندر باپ کا یہ کردار ہوگا ماں کا یہ کردار ہوگا دادہ کا یہ کردار ہوگا اور دادی کا یہ کردار ہوگا لیکن جیسے جیسے جو ہے وہ فیملی یونٹس تو کرتا چلا جا رہا ہے تو اب وہ جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی تھیں وہ اب ہمیں نظر نہیں آتی اب صرف کردار رہ جاتا ہے ماں اور باپ کا اور ماں اور باپ کے اندر بھی آرفہ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ زیادہ ترجہ ہیں وہ بیویوں کی طرف سے زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز جو ہیں یا ان کی ڈیزائرز جو ہیں ان کی جو خواہشات ہیں وہ بہت سارے مختلف انداز کی ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے لیکن یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین کہ ہم کلیر ہوں اس چیز میں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیوں چاہتے ہیں اور ہم کیا چینج اپنی لائف کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں آرفہ اور کیا یوسفل ٹپس ہو سکتی ہیں اور آرفہ آپ سے پہلے بلکہ میں فائزہ سے پوچھوں گی فائزہ آپ کیا کہیں گی کہ کیا اور طریقے ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہوں یا اپنے اردگرد آپ نے دیکھے ہوں کہ جن سے ہم رول آف فادر رول آف ہزبنڈ بڑھا سکتے ہیں ایمان دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے فر ایکزمپل سٹریز میں اگر ہم جیسے ظاہر ہے فادرز کے پال تنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹائم اپنی فاملی کو دوی سکیں آفر جوب یا ویکنڈز پہ بھی کیونکہ ویکنڈز پہ زائر ہے گیسٹ بھی آتے ہیں یا آپ کہیں انمائیٹی رہے ہیں یا بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں تو سٹریز میں مجھے لگتا ہے کہ بہت بیسٹ آپ کی کمیونکیشن اور دوسرے کو پلوگ انڈسینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بڑے بچے ہیں تو آپ لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ سٹریز میں بچوں کے ہلپ کریں اور اس کے علاوہ مجھے یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ چھٹی والے دن ضرور ایک گھنٹہ بچوں کے ساتھ کہیں آؤڈور پہ ضرور جائیں مطلب میں تو میں اپنے ہزمن سے یہی کہتی ہوں کہ آپ مجھے نہ ٹائم دیں لیکن بچوں کو ضرور دیں کیونکہ میرا تو براؤٹ اپ ہو چکا ہے میں تو اسی سٹیج پر ہوں کہ میرے اندار کچھ چینج نہیں آئے گا لیکن بچے چونکہ بلڈ اپ ہو رہے ہیں تو ان کو بہت ضروری ہے کہ وہ آپ ان کی نیجز ہے کہ آپ ان کو اٹینشن دیں تو یہ چیز اپنے مائن میں ہمیں مطلب خواتین کو بھی رکھنے چاہیے کہ ہم ایک وقت کو تھوڑا بیک سٹیپ ہو جائیں لیکن ہم اپنے بچوں کو آگے کریں کہ وہ اپنے فادر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں صحیح صحیح ٹھیک ہے آرفا اور ہم اس کو ہی اگر اور پھیلاتے ہیں اس بات کو اور ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں عموماً جو ہے وہ ان کے پاس اپنے طور پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ قریب آسکیں کلوز ہو سکیں تو اس ٹائم پر ہم فادرز کا رول کس طرح سے متعین کریں کیسے وہ جو ہے ان سے کلوز آسکتے ہیں دیکھیں حدیث ہے کہ سات سال کی عمر تکر آپ بچوں کو سکھاتے ہیں اور اگلے سات سال آپ ان کی تربیت کرتے ہیں جب وہ چودہ سال کے ہو جائیں تو اس وقت پھر آپ ان کے دوست بن کے رہ سکتے ہیں اور اگر یہ جو بچپن میں اگر آپ ان کو وقت نہیں دیتے ہیں ریلیشنشپ بیلڈ نہیں کرتے ہیں تو جب وہ ٹینیجر ہوتے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کے لئے تو وہ وقت بہت گزر چکا ہوتا ہے لیکن جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ ایک دوستانہ رویہ ان کے ساتھ اوپن اور آنسٹ ریلیشنشپ رکھنا ہاں کہ اگر کوئی فرض کریں کہ مسجد کٹھے جا سکتے ہیں جبے کی نماز پڑھنے کے لئے کٹھے جا سکتے ہیں تو وہ بھی ایک ریلیشنشپ بیلڈنگ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے اندر لے کر آ سکتے ہیں اور بچوں کو شامل کیا جا سکتا ہے اس کے اندر تو یہ جس طرح چھٹی کا دن ہے تو ان کے ساتھ آپ پورا ڈیس آپ کہہ دیں کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ سپینڈ کروں گا یا ہم باہر جائیں گے یا مووی دیکھیں گے یا جس طرح سے بھی باہر کھانا کھائیں گے تو یہ بھی ایک ریلیشنشپ بیلڈنگ کا اس طرح سے ہو سکتا ہے ارفہ ایک اور بات جو ہے جو ہم اس موضوع کو جب بھی اس پر بات کرنا شروع کریں اس پر ڈسکس کرنا شروع کریں خاندان کی تعمیر کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس خاندان کو جو ہے وہ کسی آئیڈیل سٹیج تک پہنچ جانا نا وہ بھی ناظرین ایک آسان کام نہیں ہے اس میں سب ہی کا امپورٹنٹ رول ہے صرف بچوں سے باپ کا کلوز آ جانا ہی بازدفہ کافی نہیں ہوتا اس چیز کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا کہ فیملی جو ہے وہ ان دہ ہول کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں کہ ہم اپنی فیملی کو جو ہے کس سٹیج تک لے کر جانا چاہتے ہیں بچوں کے بھی ذہن میں کلیر ہو اور بیوی کے بھی ذہن میں کلیر ہو اور جب چیزیں ذہنوں میں کلیر ہوتی ہیں تب ہی جو ہے وہ ایسی ایکٹیوٹیز ہمیں جنم لیتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں کہ بچے بھی جو ہے وہ باپ کو اور ماں کو اپنا ٹائم دے رہے ہیں اور ماں اور باپ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کلوز ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک صحت مند فضا بنانے میں باپ جو ہے وہ کس طریقہ سے انیشیئیٹ کر سکتا ہے اور اس کا کیا سٹیپ ہو سکتا ہے دیکھیں فیملی پورا ایک یونٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ماں باپ اور بچے یا ایکسٹینڈڈ فیملی بھی شامل ہوتی ہے اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات میں بار بار اس کے اوپر کہتی ہوں کہ بیا بیوی کا انڈسٹیننگ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کے انڈسٹیننگ اور ایمپتی کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ احساس کرے اگر ہزبند ہیں وہ سمجھتے کہ ان کے چار بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بیوی ہر وقت گھر کو سپکن سپین رکھے اور تین طرح کے کھانے بھی پکے ہوئے تو یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا اور اسی طرح سے بیوی بھی جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں اپنے ہسپنٹ سے کہ وہ سارا دن رات کے دس بجے وہ گھر واپس آتے ہیں اور آتے ہی وہ ان کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا تو اس میں ایک دوسرے کا احساس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہر چیز کو میں یہ کہوں گی کہ جس طرح ایک پانچ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کوالٹی ٹائم کا ہونا بہت ضروری ہے می یا بیوی کا آپس میں کوالٹی ٹائم کا ہونا اور بچوں کے ساتھ بھی کوالٹی ٹائم ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کی بیسیس ٹھیک ہوں گی تو آپ آگے امارت بہتر بیلد کر سکتے ہیں عرفہ آپ نے صحیح کہا لیکن بعض دفعہ احساس جو ہے اس کو انسان کا غصہ دبا دیتا ہے اور آپ کے اندر جو ایک بیداری پیدا ہوتی بھی ہے آپ کو چیزیں نظر بھی آتی ہیں آپ کو مسائل مو کھولے سامنے نظر بھی آتے ہیں لیکن اس کی باوجود بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کی مصروفیات انسان کو جو ہے وہ تلخ بنا دیتی ہیں یا آپ کے مزاج میں غصہ یا اشتیال آسکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نقصانات ہیں کہ اگر ہم دینی لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی مرد کو قوام کہا گیا ہے اور وہ اپنا رول نہ پہچانے یا اگر ہم دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں اور یہ کہیں کہ مضبوط بچوں کی شخصیات جب ہی جنم لے سکتی ہیں جب باپ ان کے ساتھ ایک مضبوط باپ کا رویہ یا رول رہا ہو کیا نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں کہ باپوں کا رول نہ ہو اور ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ماں کے اوپر ہوں دیکھیں اکثر جو جس طرح میں کیسز میں کام کرتی ہوں تو اکثر جو ہوتا ہے جب بچے ٹینیجر ہوتے ہیں تو اس سوسائیٹی کے اندر کیونکہ اتنی انڈیپینڈنس ہو جاتی ہے بچوں کو اور اتنے ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بات سنا بند کر دیتے ہیں اور اس وقت والدین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر چکے ہیں کتنا نقصان ہو چکا ہے اور اکثر جو والد آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کون سی کمی رہنے دی ہے میں نے تو دن رات ایک کر کے ان کے لیے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا لیکن اس میں ایک چیز کی ہمیشہ کمی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وقت کی والیٹی ٹائم نہیں دیا ریلیشنشپ بیلڈنگ نہیں دی اور بچے اب ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہوتے ہیں تو لیکن یہ بھی ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت گزر چکا ہے تبدیلی کا وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور چینج کبھی بھی آ سکتی ہے تو سب سے جو امپورٹنٹ ہے آپ کو اپنی پرائیورٹیز دیکھنی چاہیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگلے دس سال میں میں اپنے بچوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا ان کا بہتر مستقبل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی کس طرح سے انہوں نے اپنی لائف کو بیلڈ کرنا ہے تو جب آپ کے پاس ایک ویجن ہوگا تو آپ بہتر چیزیں پلان کر سکتے ہیں میاں بیوی مل کے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے ایمن آج ہم والد کے اوپر بات کر رہے ہیں مطلب والد کے فادر کے رائٹ لگے ہیں پچھلے پروگرام سارے جو تھے وہ ماں کے تھے تو گھر کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ دونوں سے چلتا ہے اگر دو گاڑی کا ایک ٹائر پینچر ہو تو گاڑی چل نہیں سکتی ہے اسی لیے بیلنس اپروچ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دونوں کو کس طرح سے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو کس طرح سے بلڈ اپ کرنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے اور پھر اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریاں ڈیوائیڈ کر لینی چاہیے کہ میں یہ یہ کر سکتی ہوں کیونکہ ہم سب میں مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں تو ہم اس کوالٹیز کے مطابق کس طرح سے کر سکتے ہیں اکثر دیکھیں جیسے اب پیرنٹس ایوننگ ہوتی ہے تو اس کے اندر والد فادرز نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ مصروف ہوتے ہیں لیکن وہ بھڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ماں جاتی ہیں اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں کو سمجھ بھی نہیں آرہی ہوتی ہے کہ وہ ٹیچرز کس طرح سے کہہ رہی ہیں یا کیا بات کر رہی ہیں تو اس میں دونوں فادر اور مدر کا موجود ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ جو امپورٹنٹ اوکیشنز ہوتے ہیں بچوں کے اس میں ان دونوں کی موجودگی کا ہونا بچے کو زیادہ خود اعتمادی پیدا کرتی لاتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے دونوں ماں باپ میرے لیے بہت فکر مند ہیں اور وہ میرے لیے کام کر رہے ہیں صحیح آرفہ آپ کی بات سے جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ خاندان کی بہتری کی بات کریں تو آپس میں جو میہ بیوی ہیں وہ کہیں میں یہ چیز پڑھ رہی تھی کہ جس طرح ہم اور چیزوں کے لیے اپنی زندگی کے اور میدانوں میں ہم کیریکولم فریم ورک بناتے ہیں اسی طرح ہم اپنی زندگی کا بھی کوئی کیریکولم فریم ورک بنائیں اور اپنے آئندہ دس سال کے حوالے سے سوچیں کہ ایک شوہر ہوتے ہوئے ایک باپ ہوتے ہوئے میں آئندہ دس سالوں میں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو کس سٹیج پر دیکھنا چاہتا ہوں کیا بہتری چاہتا ہوں کیا اچیومنٹس چاہتا ہوں کیا ٹارگٹس ہیں میں نے جو میں نے سیٹ کیے میں اگر یہ چیزیں ہم سیٹ کریں تو ہمیں بہرحال ایک اچھی چیز سمجھ میں آ سکتی ہے اور یہ ایک سیلف اویرنس کا بہرحال ایک موقع ہے ناظرین کہ ہم یہ سمجھیں اور یہ جانیں چینج انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے گا اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے میسیجز لیتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں فائزہ کہ آپ کے آپ اپنے شوہر کے حوالے سے اور آپ اگر مجموعی طور پر دیکھیں کہ آپ کی ایج کی جو خواتین ہیں وہ کیا چاہیں گی اپنے شوہروں سے کیا چیزوں میں وہ ان کا ساتھ دیں اور کیسے اپنا رول پہچانے کوئی بھی میسیج اگر آپ ناظرین کو دینا چاہیں بس میں اپنے حوالے سے اور اپنے جو میرا ایکسپیرینس سے اس کو اس کے اقارڈنگ تو میں اس یہ ہی کہوں گی کہ ہزبنس کو سمجھنا چاہیے چیزوں کو بے شک عورت کو بھی سمجھنا چاہیے اور عورت سمجھتی بھی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہزبن یہ دیکھیں کہ ایک عورت جو ہے بہت زیوداری ہے تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے وئے اس کا ساتھ دے جس حد تک کوشش کر سکتا ہے بہت چھوٹی چی چی بہت چھوٹا سا ہی کام کیوں نہ ہو لیکن وہ پارٹسپیٹ کرے اس سے بہت سپورٹ ملتی ہے بہت ایک عورت کو مورل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر ہماری فاملیز نہیں ہیں بہت سائی لوگ ہیں جہاں پر وہ لوگ انڈیویجوال رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اکمیا بی بی ہی یہاں پر unit ہیں ان کے بچے جوائن فاملی سسٹم کا یہاں پر نہیں ہے رواز تو بس میں یہی چاہتی ہوں اور یہی میرا میسج ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھے اور چیزوں کو سوٹ آؤٹ کریں اور پریورٹیز ہمیں سٹ کر لیں بہت شکریہ فائزہ بہت شکریہ فائزہ آپ کا ایک میسج جو ہے وہ شوہروں کے لیے اور ایک میسج جو ہے وہ ماں کے لیے کہ وہ شوہروں کو کیسے دیکھیں میں دونوں کے لیے ایکی میسج ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کریں اپنی اپس میں بیٹھ کے اپنی پریورٹیز کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ آئندہ بیس سال میں کیا چاہتے ہیں زندگی سے اور اپنے بچوں کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں اس کے بعد ڈیوائٹ کریں زمیداریاں ڈیوائٹ کریں اور ایک چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپسنٹ فادر فگر اس اس سوسائیٹی میں بڑھتے جا رہے ہیں باپ ہیں لیکن باپ نہیں بھی ہیں تو بچوں کو آپ قوالیٹی ٹائم دیں بے شک پانچ منٹ دیں اٹ ڈیوائٹ کریں آپ کو کئی گھنٹوں کے ساتھ بیٹھنا ہے پانچ یا دس منٹ دیں راکھ لیکن ان کے ساتھ وقت ضرور کوسا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ان کے لیے بھی بڑا نرچرینگ افیکٹ ہوگا جب وہ بچوں سے بات کریں گے ان کی باتیں سنیں گے تو بہت سارے اسٹریسز ان کے بیسے بھی چلے جائیں گے عارفہ آپ کا بھی بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا اور اپنی ایکسپرٹ ایڈوائز دینے کا فائزہ آپ کا بھی بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین اس پروگرام کو بھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اختدام تک لے کر جاتے ہیں حالانکہ یہ پروگرام یہ اس کا ٹاپک اس طرح کا ہے کہ ہم اس پر مزید بہت سی باتیں کر سکتے ہیں اور بہت سارے اور مہمانوں کو بھی ہم یہاں بلا کر ان سے بھی اس پر ایکسپرٹ ایڈوائز لے سکتے ہیں ہم آپ کو آخر میں یہی میس دیں گے اور جتنے ہمارے بھائی ہمارے سامنے موجود ہیں جو شہر جو باپ جو ہیں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جو ماں اپنے شہروں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنے ایڈوائی موجود مردوں کو سمجھانا چاہتی ہیں تو سب سے پہری چیز یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک ڈسکشن کی فضا جو ہے وہ پیدا کریں آپس میں ایک دوسرے کو کلیر بتائیں بجائے اس کے کباز دفعہ جو ہیں وہ عورتیں جو چاہری ہوتی ہیں وہ بتانے کے بجائے جو ہیں وہ ناراضگی کروئ خاموشی اختیار کر لیتی ہیں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی خاموشی میں آپ کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور ایک دوسرے کو ہم سمجھا نہیں پاتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے تھے تو آپ کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنے اپنے رول کو ڈسکس کریں شہر جو ہیں اور جو باپ ہیں وہ ضرور سوچیں کہ اگر انہوں نے کچھ بہتر ریزلٹس حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے ایفرٹس بھی انہیں خود ہی کر نہیں ہوگی ساری ایفرٹس جو ہیں وہ ایک سائٹ پر ہونے کے بعد بیسٹ ریزلٹس حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے یہ ہمارا پیغام ہے اس پروگرام کا بھی اور سارے ہی پروگرامز کا کہ چاہے وہ ماں کا کردار ہو یا باپ کا کردار ہو ایفرٹس کے بغیر ریزلٹ ایکسپیکٹ کرنا ایک بےوقوفی ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام جو ہمارے اندر اویرنیس پیدا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی چیزوں کے حوالے سے اور موض زوات کو چھیڑیں اور ایک خود آگئی کا سفر جو ہم نے شروع کیا تھا اس کو ہم آگے تک لے کر چلیں آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں آپ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہوں ہمارے اس پروگرام کو لائیو سٹریمنگ کے ذریعے ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو فیس بک پر اپنے کومنٹس چھوڑیں اور اپنے تفسریں چھوڑیں ہم تک ضرور پہنچیں گے اور ہم ضرور اس کے مطابق اپنے پروگرام میں تبدیلی لے کر آئیں گے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ